منیپور سے جس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس سے دیش میں ہر طرف ہر لوگ استبد ہیں اسی پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم آئی ایم کے راشتہ ادھیکش اصرددین اویسی صاحب سر سب سے پہلے رییکشن جو وائرل ویڈیوز سامنے آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں نہائیتی افسوسناک بات ہے تکلیف دے بات ہے کہ ایک ملک کے وزیراعظم کو ایک ویڈیو دیکھ کر ان کو ان خواتین کے ریپ کا اور ان پر جو ظلم کیا گیا آتا ہے کیا دیش ملک وزیراعظم ویڈیو دیکھ کر چلائیں گے یا انصاف کے نام پر چلائیں گے اگر وہ ویڈیو نہیں آتا تو کیا وزیراعظم خاموشی پناہ رکھتے سب سے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان محلاؤں کو پولیس کسٹڈی سے ان کے والد اور بھائی کے ساتھ اتار کر ان کو ایک جھوٹی نیوز جو بچی کی ہتیا کی گئی تھی دلی کی تھی اس کو بتایا گیا کہ میٹی لڑکی تھی اس لیے انہوں نے گاڑی سے اتارا ان محلاؤں کو کپڑے اتروا کر ان کے بھائی اور باپ کو ختل کیا اور ایک پندرہ سال کا لڑکا چالیس سال کی خاتون کو کھیت بلا کر ریپ کرتا ہے اور دو مہینے کے بعد پردھان منتری اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں یہ اگر پردھان منتری کا میجوریٹیرین کمیونلزم جو پروموٹ کر رہے ہیں اس پوجیک کا حصہ ہے کیا پردھان منتری کو نہیں معلوم تھا ان کی سرکار کو کہ دو مہینے میں ایک سو تیس چرچز کو جلا دیا گیا تین سو چرچز جلا دیا گیا ایک سو تیس لوگوں کو مار دیا گیا پچاس ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ چھ ہزار ہتھیاروں کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو اگر اس میں سے اگر دس ہتھیار یا سو راؤنڈ اگر کشمیر نے لوٹے جاتے تو کیا ہوتا کشمیر میں اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب انڈیا کی آرمی وہاں کی ہماری بہادر فوج جب ایک ملیٹنس کو پکڑ رہی تھی تو بی جے پی کے ایمیلے آ کر روکتا ہے روکتا ہے اور آپ نے جو ریلیف کمیٹیاں بنائی ہیں ریلیف کمیٹیوں میں ایک بھی کوکی ایمیلے نہیں ہے تو انصاف کیسے ہوگا وہاں پردار منتری کہتے ہیں انصاف ہوگا انصاف نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ اس وزیر وزیر اعلہ کو چیف منسٹر کو ہٹایا جائے جو میٹی لوگوں کا آدمی بن چکا ہے مکہ منتری نہیں ہے پردار منتری نے کہا ہے کہ وہ پورا دیش شرمسار ہے اور بخشا نہیں جائے گا جو بھی آر او پی ہیں اس پورے معاملے میں کس طرح کی کارروائی آپ چاہ رہے ہیں اس وقت کیونکہ بہت حیران کرنے والا ویڈیو کسی کا بھی سر شرم سے جھگ جائے گا ایسے کئی ویڈیوز ہیں ایسے کئی ویڈیوز ہیں جو نکلیں گے بھی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو ایک ایڈیشنل ایفیڈیوٹ دائر کیا گیا تھا منیپور ٹریبل فورم کی طرف سے سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ڈیوٹ ٹھیک ہمارے پینٹیس سال کا جو کوکی ہیں ان کا ختل کرنے کے بعد ان کے سر کو کٹ کر ایک ویڈبی جا رہا ہے اور کون تھا وہ ادمی جس نے ڈیوٹ کو ختل کیا ان کا نام مہری رابان رومیش اور کون ہے وہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پی آر او ٹو آنریبل ایمیل ایمیل ای کم بھی ہوں اور کم بھی ایمیل ای کون ہے آپ کیا بی جے پی کا ہے کیا ہو رہا ہے جب تک وہ مکہ منتری وہاں پر رہے گا انصاف نہیں ہوگا ہم وزیر آزم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مکہ منتری کو ہٹائیے سی بی آئی کے انکوائری کروائیے اور لوگ صبح میں ایک پراپر ڈیبیٹ ہو بحث ہو ہم اپنی بات کھل کے رکھ سکیں اور بعد میں وزیر آزم اس کا جواب دیں بھئی آپ نارمل سی کیسے ریسٹور کریں گے دو مہینے سے چل رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہی ہو رہا ہے آج کوکی لوگوں کو منیپور کی جنتہ کو یہ ہم کو بتانا پڑے گا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے ہم تو بھول گئے ان کو لوگ صبح میں بھی انگامہ ہوا اس تھگیت ہو گئی کیا لوگ صبح میں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کس طرح سے چرچہ ہونی چاہیے کئی لوگ نے کارس تھگن پرستہ دیا ہم تو ہم تو ہم نے بھی دیا ہے اجنرڈ موشن ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ صبح میں بحث ہو پدھان منتری وزیر آزم تو لوگ صبح کے بیلڈنگ کے سامنے اندر آ کر بول دیا اندر فلور پر آ کر آپ بحث کروائیے ہم اپنی بات کو رکھیں گے آپ تو وہاں پر جنرسائیڈ ہو رہا ہے بھئیہ تین سو چرچس کو جلا دیا گیا اور پچھلے نو سال سے تو بی جے پی کی سرکار میں تو یہ ہو رہا ہے نا آپ سنکیک سماج ہو اخلیتیں ہو مسلمان اور عیسائیوں کو ٹارگیٹڈ وائلنس ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ ہیٹ سپیش دی جاتی ہیں دلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے یہ سب میجوریٹیرین پوجیکت کا حصہ ہے ان کا آپ اسطیفے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اسطیفے کی اس مکھیا منتری کو پدھان منتری کو ہٹانا چاہیے انہی کی پارٹی کا ہے ان کو ہٹائیے سرکار آپ کی ہے دلی میں بھی سرکار آپ کی ہے منیپور میں ان کی ناکامی ہے ناکامی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس تمام ہتیاؤں کو وائلنس کو بلکل دیکھی نہیں رہے الٹھا فیس بک پوست پر کے لکھر کہتے ہیں کہ وہ کوکی کے لوگ مین مار کے ہیں کوکی کے لوگ پاپی معنی ڈرگز کلٹیویٹ کرتے illegal immigrants ان کو کہا جاتا ہے سطیفے انہوں نے دینے کے پیش چیز تھی ان کے سمرتھکوں نے پھار دیا تھا وہ بھی اپیسوڈ پرپادان منتری چاہے تو ایک منٹ میں ان کو ہٹا سکتے ہیں یہ سب ڈراما ہوتا ہے سر ایک شخص کی گرفتاری بھی اس معاملے میں ہوئی ہے دو مہینے کے بعد پورا ماب کھڑا ہے ہتیار لے کر ہتیاروں کو چھین لیتے پولیس سے پولیس کی کسٹڈی سے ان مہیلاؤں کو اتارا جاتا ہے خواتین کو ان کے باپ کو ان کے بھائی کو ختل ہو جاتا ہے اتنے لوگ کھڑے ہیں کھیت میں لے جا کر ایک پندرہ سال کا لڑکا ریپ کرتا ہے اور ایک ادمی کرتا ہے ہم سب کو شرم سے ڈوبنا چاہیے کہ دیش کے قصے میں نورتیز قصے میں ٹرائبل لوگوں سے ایسا ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وزیراعظم وہاں پر جائیں اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم سب ساتھ جائیں گے ان کے جا کر وہاں پر اپیل کریں گے امن کی اور نصاف کی یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کچھ راجنیتک دلوں کا ایک ڈیلیگیشن بھی جائے کیونکہ کرائیسس میں ہے منیپور اور ضرورت بھی ہے اگر وزیراعظم کی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو ہم جانے تیار ہیں مگر وزیراعظم کو پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس مکہ منتری کو ہٹائے ان کی موجودگی میں کیا انصاف ہوگا جب تک سی بی آئی کو انکوائری نہیں دی جائے گی اور وہاں کا مکہ منتری نہیں ہٹے گا وہاں پر یہ ختل ختل و غارتگری کا بازار گرم ہے اور چلتا رہا ہے موسیقی